موسیقی ہمارے مختلف قلیے ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں اور قدرتی نظام کے تحت ان کی کنسٹرکشن بلکہ ریکنسٹرکشن بھی ہوتی رہتی ہے یہ قدرتی اور فترتی عمل ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہمیں اگر اس زندگی میں جو صرف ایک بار میں ہندو ہندو یہ سمجھتے ہیں ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہر جاندار کو ساتھ مختلف حوالوں سے ایک بار وہ آیا انسان بن کر آیا دوسری بار ہو سکتا ہے بلی بن کر آیا تیسری بار ہو سکتا ہے ہاتھی بن کر آیا اس کو کہتے ہیں آوہ گھان ہندو لیکن مسلمانوں کا نظریہ جو اسلام کا نظریہ ہے اور اسلام کا نظریہ چونکہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لہذا ہمیں یقین ہے کہ ایسی کوئی بات انسان کو ہر جاندار کو ایک زندگی عطا ہو اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی کو بار بار بھیجتا رہے کبھی انسان بنا کر کبھی چوہ بنا کر کبھی بھیڑ بنا کر اور کبھی کیا بنا کر یہ اس خدای بزر کے برطر کے اختیار نہیں ہے اس کے لئے یہ مشکل بات نہیں ہے تو یہ جو ایک زندگی ہمیں ملی ہے اور 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 فرض کریں فرض کریں کہ ہم استفاللہ وآلہ وآلہ ہندووں کے نظریہ کو بھی درست مان لیں ایک لمحے کے لئے تب بھی اگر یہ انسانی جنم ایک بار ملا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں ہے کسی چوہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے بزار لکھا کسی ہاتھی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے بزار سکتے ہیں انسان کی اختیار اور قدرت نے کتنا آسان بنا دیا کتنا آسان بنا دیا کہ آپ کی صلاحیتیں آپ کے اندر چھپا دیں اور آپ کو اختیار دیں کہ آپ چاہو تو ان سے فائدہ اٹھاؤ اپنی ذات کی اپنی ذات کی تکمیل اور اس سے بھی آگے لے جاؤ اور چاہو تو ان کا استعمال چھوڑ دو اور اپنے آپ کو کم تر یہ دونوں باتیں ہمارے کہ ہم اپنی ذات کو بلند تربی کر سکتے ہیں اور اپنی ذات کو کم تربی کر سکتے ہیں اور قدرت نے مرد اور عورت میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں رکھا جتنا موقع ایک مرد کو دیا کہ وہ اپنی ذات کی تکمیل کرے اتنائی اختیار ایک عورت کو دیا کہ وہ بھی اپنی ذات کی تکمیل کر سکے یہ الگ بات ہے کہ دونوں کے شعبے الگ لگ ہیں کچھ شعبے مردوں کے لئے مقرر کر دیں اور کچھ شعبے عورتوں کے لئے مقرر کر دیں لیکن شرط پھر بھی نہیں لگائی شرط پھر بھی نہیں لگائی کہ یہ شعبہ صرف مردوں کا ہے اس میں کوئی عورت نہیں آسکتا یا یہ شعبہ صرف عورتوں کا ہے اس میں کوئی مرد نہیں آسکتا مصابی طور پر اگر آپ کسی مرد کو ہنڈی پکاتے ہوئے دیکھیں ابھی آپ فرحاں اتنے شروع کر دیں دیکھنا تو دور کی بات ہے سنتے ہی اتنے شروع کر دیں مردوں رہنی کیوں نہ پکائے یا اگر آپ کسی مرد کو روڈیاں پکاتے ہوئے دیکھیں یا آپ کسی کو آپ کپڑے دھوتے ہوئے دیکھیں یہ کیا ہوئی مرد ہے کپڑے دھوڑا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو کھانے منایا ہوئے ہیں کہ مرد کیا کرنا ہے جو روڈیاں